دوستو یہ بات جان کر آپ کو بہت ہی حیرانگی ہوگی کہ آپ اگر تھوڑی سی ممپھلی کے اندر دو عدد انڈے شامل کرنے کے بعد یہ ریسپی بنا کر آپ اگر کھا لیتے ہیں تو یہ وہ ریسپی ہے جو فائیو سٹار ہوتل یا سیون سٹار ہوتل دبائی وغیرہ کے علاقے میں جہاں پر مہنگے مہنگے اتنے اتنے مہنگے ریسٹورنٹ ہیں کہ لوگ لاکھوں روپے بھر کر یہ ریسپی بنا کر استعمال کرتے ہیں اور صدا جوان رہتے ہیں یہ آپ کو راز کوئی بھی نہیں بتائے گا آج آپ کو گوروں کا راز بتانے جا رہا ہوں یقین جانو کہ اتنی اسان ہے اتنی اسان ہے کہ آپ کے گھر کے قریب کسی جگہ سے بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ممپھلی لے لینی ہے ممپھلی کو چھیل کر اس کے دانے الگ کر لینے ہیں لیکن اوپر سے چھلکا آپ نے نہیں اتارنا اسی کے اندر راز ہے جو کہ ویڈیو کے آخر میں چل کے بتاؤں گا کہ اس کا چھلکا کیوں نہیں اتارنا اس کے بعد آپ نے دو عدد انڈے لے لینے ہیں انڈوں کی آپ نے زردیاں اور سفیدیاں دونوں اس کے اندر شامل کرنی ہے اور ساتھی ساتھ ایک ٹکڑا گھڑکا لینا ہے بس یہ تین چیزیں آپ کو چاہیے اور چلیے آپ اس کو بنا لیتے ہیں تھوڑے سے پین کے اندر آپ نے گھی لگا کر ممپھلی ڈال دینی ہے اور ساتھی ساتھی اس کے اندر دو عدد انڈے جو لیے تھے وہ بھی شامل کر دینے ہیں اور اس کو اچھے سے آپ نے پکا لینا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ پر اپنی سٹی کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں اور پچھلی ویڈیو میں جن لوگوں نے کمنٹ کیے ان میں محمد اخلاص راول پنڈی سے ہیں شاید محمود ڈالاس یو ایسے سے ہیں اور انہ مقصود حاصل پور سے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اگر آپ بھی اپنا نام بلوانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر تو آپ کمنٹ میں اپنا سٹی کا نام ضرور لکھیں تو اب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پکا لینا ہے یہاں تک کہ یہ خوب پک جائے اور ہلکی آنچ پر پک جائے پھر آپ نے اس کو سائیڈ کسی برتن میں ڈال کر محفوظ کر لینا ہے اور پھر پین کے اندر دوبارہ ایک تھوڑا سا ایک چمچ کی مقدار میں تیل شامل کریں یا کوکنگ وائل کوئی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا گھڑ کا شامل کر دیں اور اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تیز آنچ بلکل نہیں کرنی کیونکہ یہ گھڑ ہے یہ اگر آپ نے تیز کیا تو یہ جلنے شروع ہو جائے گا اور کالا ہونے شروع ہو جائے گا اس کی اپنا شیرہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح کے ساتھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے بلکل بھی ویڈیو اس کے اپنے مت کیجئے گا یاد رکھئے کہ یہ پروسیس جو بھی کیا جا رہا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ دیکھئے بلکل اس کا شیرہ تیار ہو چکا ہے جو لوگ ککنگ سے ذرا سا بھی ان کا واسطہ ہے وہ میری چیز بات کو سمجھ رہے ہوں گے اب آپ نے وہ جو بنایا ہوگا ریسپی اس کو اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اچھے سے دوبارہ آپ نے تھوڑا سا دو سے تین منٹ تک آپ نے پکانا ہے پکانے کے بعد یہ ایک ایسی ریسپی تیار ہو چکی ہے جو کہ ایک بڑے بڑے ریسٹورنٹ فائیو سٹار سیون سٹار ریسٹورنٹ میں جا کر گورے انگریز لوگ یہا کر یہ کھاتے ہیں اور کبھی بھی وہ آپ کو بوڑے نہیں نظر آئیں گے آپ ان کی عمریں پوچھ لیں ستر اسی نوے سال کا بندہ بھی ایسے ہوگا جیسے جوان یقین جانیے یہ بہت ہی کمال کی ریسپی ہے لیکن اس ریسپی کو کھانا کس وقت ہے دن کا کھانا کھانے کے بعد آپ نے کھانا ہے یا صبح ناشتے میں اس کو استعمال کرنا ہے بہترین ٹائم صبح ناشتے میں ہے اور کھانے سے پہلے ایکسرسائز کر لیں یا کھانے کے بعد ضرور اس کی تھوڑی سی چہل قدمی ایکسرسائز وغیرہ ضرور کرے تاکہ یہ حضم ہو جائے کیونکہ اس میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے تو اس کو حضم کرنا پڑتا ہے آپ کو بھی وڈیو پسند آئی ہوگی اگر وڈیو پسند آئیے دوسرے باپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے